اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں ہوں جنیشنل فارمیس آسٹرالوجن ایر ایڈوکیٹ آج کی جو پیشم گوئیاں ہیں سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلیں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیس صاحبائے 22 تاریخ کو پاکستان اور 22 دور دو چار ہوتا ہے جو شنی کا نمبر کہلاتا ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان اس سال جو بادشاہ سے آرہا ہوا وہ مریخ ہوا اور اس کا نمبر نو ہے لیکن جو وزیر سے آرہا ہوا وہ شنی ہیں جس کا چار اور آٹھ ہے آٹھ میں ہمیشہ شوچ ہوتی ہے اور اس میں توفان وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن منگل میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ایران نو نمبر کا مالک پاکستان آ گیا چھے نمبر پاکستان کا ہے ملاقات ابراہیم صاحب نے کی وہ نو نمبر کی اور صدر پاکستان ہمارے ہیں وہ آصف علی زرداری وہ بھی نو اور نو نو بنتے ہیں اٹھارہ اور ایک اور آٹھ ہوتا ہے نو اور اس سال کا جو بادشاہ پلینٹ ہے وہ مریخ اس کا نمبر ہے نو تو کہنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آمد جو ابراہیم بری صاحب کی جو ہوئی اس سے کچھ تلخی آئے گی مغرب کو وہ چاہے گی کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پیسے نہ دیے جائیں پاکستان کے پاس اکیلا یہ نہیں ہے کہ ایمریکہ ہی ہے یا ایم ایف ہے پاکستان کے بہت شمار برادر ملک ہیں ترکیہ ہے چائنہ ہے ریشیا ہے میڈلیس سعودیہ ہے اور ایران ہے جو پاکستان کی شان ہے میں اس کو اس انداز میں کہتا ہوں کیونکہ پاکستان اکیلا نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں اس ہفتے کے میں جو بھی دن باقی رہ گئے ہیں ان میں یہ ایک بات بتا دوں کہ سب سے پہلے پچی سے ستائیس تاریخ جو ہے وہ کمردر اکرب کی ہے اس میں کوئی بھی چال کوئی بھی کام کیا جائے غلط بھی اچھا بھی کیا دیا جائے وہ غلط ہو جاتا ہے تو اس میں تو ازرائیل اور ایران نے آپس میں بچنا ہے کہ آپس میں مزائل نہ پھیک دیں یا ٹاک میں کوئی سختی سے بات نہ کر جائیں یا پوری دنیا کی جو اتنے بھی بادشاہ ہیں وزیر آزم ہیں جو آپس میں کوشش کر رہے ہیں صدر ہیں کہ ممالک کے ساتھ کوئی ایک بیش کا راستہ نکالیں جس سے جو جنگ کے بادل منلا رہے ہیں دنیا میں اس تبائی سے بجے کیونکہ پوری دنیا کی جو یوت ہے وہ جنگ نہیں چاہتی گو کہ ازرائیل کے جی عوام ازرائیل کے خلاف ہے اچھا اب ہم آتے ہیں بڑی اہم بات پہ وہ یہ ہے کہ جمعرات پچیس تاریخ ہے مشتری کا یہ دن ہے اور مشتری جو ہے وہ لوڈ ہے تمام شاروں کی اس میں لڑائی ہو سکتی ہے پچیس سات نمبر کی ہوتی ہے اور نیتھن یاہو اور ابراہیم رہیسی صاحب نمبر ایک بٹا سات سے ہیں تو یہاں پہ تلخی بڑھ سکتی ہے چھبیس خود کا جو ڈیجٹ ہے وہ جمعہ کا ہے جمعہ وینس ہے پیار ضرور کرواتا ہے لیکن ہمیشہ جو نیگڈی سوچتا ہے جمعہ والے دن اس کو مار پڑتی ہے بے شمار میں پہ مثالیں ہیں وہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا وہ خود ہفتہ شنی کا ہے وہ ہفتہ خود دن ہی کا مالک وہ شنی کا ہے لیکن نمبر اس کو جو ملا ہے ستائیس دو اور سات نو اور نو نمبر ایران کا ہے اسرائیل کا ہے اغوانستان کا ہے انڈیا کا ہے اور ستائیس نو کی ہے اور یہ دن یہ جو مہینہ ہے اس میں میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے منگل جو ہے وہ باشا ہے ستائیس کی ڈیٹ کوئی اچھی ڈیٹ میں نہیں دیکھ رہا اس کے بعد اٹھائیس اتوار کی ہے سورج کی اور دو اور آٹھ بنتے ہیں دس اگر ہم دیکھیں اسرائیل کو اس نے پہلے اگر ایرانی کونسلیٹ پہ کوئی حملہ کیا یا ایران پہ کیا تو ڈیجٹ تاک پہ تھا تو یہ تاک والا ڈیجٹ اچھا نہیں ہے انتیس پیر کا دن ہے اور نور دو گہرہ ہوتے ہیں یہ جفت ہے دو ویسے ہی اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ایران دو اس انتیس کو بھرپور جواب دے سکتا ہے اور دیسری بات جو تیس تاریخ ہے وہ اس مہینے کی وہ منگل کا دن ہے اور منگل میں دنگل ہے صرف یہ تیس گزر گئی تو بہت اچھا ہے کیونکہ جو اگلا مہینہ ہے وہ آجاتا ہے مئے کا اور مئے کا مہینہ وینس ہے اور وینس محبت کی دیوی ہے امران خان کے زائچے میں امران خان کے فسٹ ہاؤس میں پچیس تاری کو وینس آ چکی ہے اور شیخ ہینڈ بھی ہو سکتا ہے امران خان صاحب سے اور جو سیاسی جو عدم استحکام ہمارے ملک میں چلا ہوا ہے اس میں شاہستگی آ جائے گی اور اگر مولانا فضل رحمان صاحب باہر نکل آئے پچیس کے بعد یا چپیس کے بعد تو حکومت کے دن تھوڑے ہو جائیں گے گو کہ میں ابھی نہیں دیکھ رہا کہ حکومت کے دن تھوڑے ہیں کیونکہ اس میں ام اور این بھی ہیں جسے ہم محسن نکوی صاحب بھی کہتے ہیں لوگ بھی میں دیکھ رہا ہوں جیسے ایم این جو ہیں مریم نواز ہیں سورج اور مریخ تو حکومت اتنی تیزی سے نہیں جائے گی لیکن پرائم منیسٹر اور پاکستان کی جو کرسی ہے وہ تیزی سے گر سکتی ہے یعنی کہ وہ ریت کی دیوار ثابت ہو سکتی ہے تو شہباز شریف صاحب شنی کے مالک ہیں یہ سال کا جو وزیر پلینٹ شنی ہے غلطیاں کر دیں گے کچھ غلطیاں تو میں یہ سمجھ دوں اس ہفتے شہباز شریف صاحب بھی مشکلات میں رہیں گے عمران خان صاحب کو ایک تو شختی یوگ لگا ہوا ہے دوسرا فرسٹ ہاؤس میں وینس بھی آ گیا تیسرا ان کا کراؤن چکر بھی کھل گیا چوتھا ان کا آ گیا چکر بھی کھل گیا پانچمہ یہ ہے کہ وہ اب پاور میں آنا شروع ہو گئے ہیں اب پہلے اگریسیف انداز سا لیکن اب وہ جو کارٹ کھیلیں گے وہ ایسے ہوں گے وہ ایسی ترپ کی چال ہوگی ایسے ترپ کے پتے ہوں گے جس کو حکومت سوچتی رہ جائے گی کہ خان نے اب ہمیں بنگلی میں پسا دیا ہے تو خیر اب آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیں گے اور وہ دینے ضروری ہیں اور اگر ہم سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو پھر جناب آپ نراض ہو جاتے ہیں جی پچیس جنوینی انیس سو اٹھاسی ہیں جدہ سعودی ایرے بیا اچھا بات ہے یہ سال اچھا ہے محمد عبداللہ والدہ شمیم بی بی ہیں انیس سو چھانوے کاروبار بیٹا اگلا سال اچھا ہوگا ایک ہے لڑکی ہیں نام نہیں لے رہا سر میں نے بڑی ابیوز لینگویز یوز کر دی آپ کو بڑا ٹائم نہیں تھا بات کرنے کا میں سوری کرتی ہوں معافی مانگتی ہوں کوئی نہیں تم ہماری بیٹیوں کی طرح ہو اچھا سر میرا نام افصا ہے اور امی کا نام سمینہ کوسر ہے اور میاز بین کا نام سابر ہے اور سر آج کل وہ ٹھیک سے بات نہیں کر رہے تو بھائی ٹھیک سے اگر وہ بات نہیں کر رہے تو چھیڑے ہی نہ انہیں ٹھنڈا پانی پھلایا کر وہ خود عوض بللہ حمد شیطان رجیم پڑھا کریں اللہ خیر کرے گا یہ مہینہ بیسے بھی اچھا نہیں اگلا مہینہ وینس کا ہے وہ ٹھیک ہے اچھا جی ارم بطول امی کلسوم بی بی ہیں اور دس نو دو ہزار ایک ہیں سال میں میری منگنی ہو جائے گی نہیں ہوگی اگلے سال شادی اچھا جی محمد فران ڈیٹو برد گیار آنکس انیس سو چرانوے تھستے تین ربی غوول میری شادی اسی سال ہوگی کہ نہیں ہوگی میرا بیٹا سونیا اگلے سال اچھا جی لڑکے کا نام ماریا اور لڑکے کا نام صدام حسین ہے ان کی شادی ٹھیک رہے گی نہیں ٹھیک رہے گی اچھا جی میرا نام آسیمہ ریاض ہے امی کا نام سلمہ ہے چھبیس بانس انیس سو چھانوے اچھا پوچھنا کیا ہے آسیمہ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں آسیمہ اور سلمہ کر لو جی اللہ خیر کرے گا کر لے گا کر لے گا محمد آصف نہیں یار غلط ہو گیا سوری آسیمہ اور آصف نہیں شادی کرنی ہے مانگلی کو نہیں کرنی شادی کب ہوگی اچھا جی شادی پوچھنی کب ہونی دو سال کے بعد تو بات ہم نے کر لی مکمل آخرین میں آپ کے لئے پیغام میں ایک بہت ضروری ہے دینا چاہتا ہوں کوشش کروں گا ہر دوسرے دن یہی پیغام ضرور دوں جو لوگ پاکستان کی بات کر رہا ہوں عوام کو جو لوگ بغیر ہلمٹ کے موٹسیکرچ لائیں گے ان کو دو ہزار پر جربانا ہے تو اور جو لوگ کالی شیشوں پر گاڑیاں استعمال کریں گے شیشوں والی جس پر کالی وہ لگا لیتے ہیں پیپر تو ان کو ایف آئی آ رہا ہے تو بات کہنے کی یہ ہے کہ میرے یہ اچھی بات ہے ہلمٹ کے ساتھ چلنا چاہیے اللہ نہ کرے کوئی گر جائے تو سر پر چوٹ آتی ہے گھر کا ایک چراغ ہوتا ہے بھج جاتا ہے بری بات ہوتی ہے لیکن ساتھی حاکمے وقت حکومت کو بھی میں یہی کہوں گا جناب ہم نے تو اتار دیئے کالے شیشے پہلے نہیں لگائے تھے تو جناب آپ بھی کالے شیشے والی گاڑی نہ یوز کریں ہم آپ کے بھی چہرے دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمارے بھی دیکھیں اور اینک نہ لگائے کریں آپ کالی کیونکہ آپ کو ہم آپ کی آنکھیں پڑھ نہیں سکتے ہم آپ کو پڑھیں آپ ہمیں پڑھیں قانون سب کے لیے برابر ہے اپنا اور اپنے ایس گرد کے لوگوں اخیر رکھئے گئے میں شہداد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ